اسلام علیکم دوستو میں ہوں منوار حسن ملغانی آپ دیکھ رہے ہیں ملغانی یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل کا نام 3JRTV ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے رکشانی قبیلہ کے بارے میں جس کا تعلق رند قبیلہ سے ہے اس قبیلہ کا مورس عالی حمل ابن حسن ابن شیق قبیلہ کا بانی رکش نومی پیڑی پر رند سے سلسلہ نصب ملتا ہے سردار رکشکان بلوج کے دو بیٹے تھے ایک کا نام جمالدین اور دوسرے کا نام حارون تھا حارون کا بیٹا جس کا نام بادین تھا اس کی اولاد بادینی کہلاتی ہے جمالدینی کی اولاد جمالدینی کہلاتی ہے والد کی وفاق کے بعد جمالدین اور حارون میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گئے جمالدین نراز ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گواش قرآن کی طرف ہجرت کر گیا اس کی اولاد جمالدینی کہلاتی ہے جمالدین کے بعد اس کا بیٹا ہوت اس کا وارث ہوا حارون کی اولاد جو اس کے بیٹے بادین کے نام سے مشہور ہے جلاور خاران کی طرف ہجرت کر گئے مغل قبیل نے جمالدینی رکشانی پر حملے شروع کر دیئے جمالدینی نے اپنے بھائی بادینی سے مدد طلب کی مغل کسی ضیافت پر جا رہے تھے بادینیوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر بادینیوں کو مغلوں کے قتل کے جرم میں قابل بلایا گیا انہوں نے قابل جا کر تمام واقعات کا تسلیبک جواب دیا جس پر ان کو واپس جانے کی جازت دی گی اور جگیر بھی اطاع کی گئی کہا جاتا ہے نوشکی کی وجہ تسمیہ بھی یہی واقعہ تھا بلوچی میں نوش کھانی کا مطلب کھانا شروع کرو ہے اسی واقعہ سے اس علاقہ کا نم نوشکی ہوا رکشانی نوشکی کے علاوہ سیستان خاران اور چاہی میں عباد ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مغرب شمار کا وسیع و حریز زلہ چاہی پاک و اخوان سرط کے دونوں تراغ کے علاقے اور خاران کا بڑا عصہ رکشان کہلاتا ہے اور یہاں رہنے والے بلوچ قبل رکشانی بلوچ کہلاتے ہیں یہ قبیلہ پاکستان احران افغانستان اور روز تک میں عباد ہے ملک خطی جس کی مہمان نوازی کی داستان مشہور ہے اس کا تعلق اسی قبیلہ رکشانی سے تھا رکشانی قبیلہ کی خان کلات سے نہیں بنتی تھی جس پر خان کلات نے مہنگلوں کو رکشانیوں پر مسلط کر دیا مہنگلوں اور رکشانیوں میں زبردست لڑائیاں ہوئیں ایک لڑائی میں رکشانیوں کے ہاتھوں ستر مہنگل ہلاک ہوئے مگر میر گل خان نصیر نے تاریخ بلوچستان میں ان واقعات کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا اس کے باوجود کہ میر گل خان نصیر کی والدہ کا تعلق رکشانی قبیلہ سے تھا ایک شہر جس کا تعلق محمد حسنی قبیلہ سے تھا اس نے کہا جنگ آگون انت شہر شفیخان پردہ کے سائے تاہت نصیر خان عرام مورخ ابن شام نے بھی رکشانی قبیلہ کا ذکر کیا ہے اور یورپین سیاہ پوٹنگر نے بھی سردار عبدالخواں بہادینی کی مہمان نوازی کی بیعت تعریف کی ہے اور لکھتا ہے سردار بہت بڑا مہمان نواز تھا اور مجھے سستانی کلین پر بیٹھا کر میری دیافت کی جب تک میں اس کی سرہ سے نکل نہیں گیا میں اس کی مہمان نوازی میں رہا زلہ چاہی میں کموں بیج سترہ چھوٹے بڑے قبیل رکشانی بادینی عباد ہے جسے بلوچی میں بار ٹکر یا باسک بھی کہا جاتا ہے ان میں بولان زائی سردار خیل کہلاتا ہے سابقہ دوار میں ان کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ان کو علاقہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بادینی اس قدر خوشحال تھے ان کے پاس گندم رکھنے کو جگہ کم پڑ گئی انگریز دور میں انگریز نے مالیہ کی وصولی کے لیے ان کو اہلی کیپٹر کی پیش کچھ کی جو انہوں نے قبول نہ کی کسی قومی تاوان کے سلسلے میں ہزاروں من گندم انگریز کو دیا گیا جسے اب تک بطور کہاوت بلوچی میں مشہور ہے کمال زائی بادینی قبیلے کا ایک اہم اور دوسرا باسک باغو یہ جورت مند اور دلیر ہے جنگی زائی کمبر زائی مصری زائی حلو زائی بھائی زائی بنگل زائی سیغانی مددو زائی بنپی زائی جنیز زائی ازہ زائی فقیر زائی گورگی نیروائی دشتکانی گدہ خیل جمال دینی رکشانی میں ہیدر زائی کرم زائی پہلوان زائی اور شکر زائی قابل زکر ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں دل مانے تو سبسکرائب بھی کریں اگلی ویڈیو تک زندگی نے مولد دی تو پھر ملیں گے منوار حسن منغانی کو اجازت خدا حافظ